سلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو موٹر سائیکل کے اگنیشن کو بغیر بیٹری کے چلانا سکھاؤں گا کہ اس کو کس طرح چلاتے ہیں ویڈاوٹ بیٹری دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹری کے جو ٹرمینلز ہیں جو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور دوستو یوٹیوب پر بہت سی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس میں کیپیسٹر یوز کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں بھی کچھ ایسا کرنے والا ہوں اس کیپیسٹر کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس میں مختلف طریقے سے بتاؤں گا دوستو اور ویڈیوز میں آپ کو جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کیپیسٹر لگا کے اس کو چلانا تو دوستو اب میں اس کیپیسٹر کو سیریز اور پیریلل میں کنیکٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ڈیفرنس کیا ہے تو دوستو اس سی ڈی سیونٹی موٹر سیکل جتنی بھی ہیں اس میں جس میں جو سیلف سٹارٹر نہیں ہوتا اس میں بیٹری کا کوئی اتنا خاص رول نہیں ہوتا دوستو یہ صرف یہ ہی انڈیگیٹرز اور ہارن وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں تو دوستو یہ بیٹری جو ہے یہ اس میں پانی کم ہو چکا تھا میں نے پانی فل کیا اس کو میں چارج کر کے اس میں اپنے دوسرے کام میں لاسکتا ہوں اسے تو دوستو میں یہ بیٹری نکالنے والا ہوں اور اس کے بدلے جو ہے کچھ کپیسٹر لگا کے جو ہارن اور انڈیگیٹر کا کام ہے وہ بہت سانی سے ہو جائے گا تو دوستو بیسیکلی یہ ویڈیو اسی ٹاپک پر بنی ہے کہ میں اس میں جو ہے بیٹری کو نکال کے اس میں کپیسٹر لگا کر پوری لائف ٹائم جو ہے اس کے جو یہ انڈیگیٹر وغیرہ اور ہارن وغیرہ کام کرتے رہیں گے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح کرتے ہیں دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر ہے جو کہ چار سو وولٹ آٹھ سو بیس مائکرو فیرٹ کا ہے دوستو یہ تو میں نے ٹرائی نہیں کیے یہ چار سو وولٹ ہے لیکن ہم ٹرائی کریں گے عموماً ہمیں ٹرٹی فائف وولٹ کا کپیسٹر چاہی ہوتا ہے اس کے لیے تو اب میں یہ ٹرائی کرنے والا ہوں شاید یہ مجھے کچھ ڈیفرنٹ ریزلٹ دے اور باقی یہاں میرے پاس اور بھی کئی سارے کپیسٹر ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر ہیں میں ان کو سیریز پیریل میں لگا کے اور پھر اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو لائن لکیر ہوتی ہے یہ نیگٹیو ہوتی ہے اور یہ جو بغیر لکیر کا ٹرمینل ہوتا ہے یہ پوزیٹیو ہوتا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو اس کا جو آپ نئے کپیسٹر لیں گے تو اس میں جو بڑی ٹانگ والی یہ ٹرمینل جو ہوتا ہے یہ پن یہ پوزیٹیو ہوتا ہے یہ نیگٹیو ہوتا ہے یہ لائن بھی بنیمتی ہے اس پہ یہ الیکٹرولائٹ کپیسٹر ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینتیس وولٹ چارہزار ساتسو مائکرو فیرٹ کا ہے اور تو دوستو اب اس کو ہم اس میں کنیکٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا کرتا ہے یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے اور یہ نیگٹیو ہے جو ہوئے بیٹری ایگنیشن کوئل اندر جو یہ میگنٹ کوئل ہوتی یہ وہاں سے یہ دو تاریں آئیں ہوتی ہیں اور یہ جو ہے یہ بیٹری کو چارج کرتے ہیں تو دوستو اب جو ہے اس کو ہم یہ ریڈ والی یہاں لگائیں گے اور وہ جو بلو والی ہے گرین والی اس کو ہم یہاں نیگٹیو کے ساتھ لگائیں گے تو چلیئے دوستو اب میں اس کو کنیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ریزٹ دیتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں موٹر سیکل کو سٹارٹ کر کے آپ کو اس کے انڈگیٹر اپر ہیں ساونڈ سوناتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیںس کے بعد ہمیں کیا ریزٹ ملتا ہے تو دوستو یہاں آپ اس وقت موٹر سیکل جل سٹارٹ ہے اور میں اب انڈگیٹر کو آن کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساونڈ سرف تک تو دوستو آپ اس کا ساند سن سکتے ہیں اور انڈگیٹر کے لائٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پاپرلی اچھی طرح سے گلو نہیں کر رہا اور ٹھیک نہیں ہے دوستو آپ میں اس کے ساتھ ساتھ بریک جو بریک ہے بریک کو بھی پریس کرتا ہوں اور ہم اپنی بریک لائٹ کو دیکھ دیں کہ یہ ہے اس کی لائٹ جو ہے تیز ہے یا سلوپ تو دیکھیں دوستو تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا اس کے پریس کرتے ہی وہ بھی ڈیم ہو جاتی ہے تو وجہ یہ ہے کہ دوستو اس میں جو ہے نہ بیٹری لگی ہوئے اور نہ کپیسٹر تو یہ ویڈاوڈ کپیسٹر ویڈاوڈ بیٹری ہے اور آپ نے دیکھا کہ اب میں بھورن کو بھی پریس کرتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈاوڈ کی آواز ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ ویڈاوڈ بیٹری ویڈاوڈ کی پیسٹر یہ کس طرح کام کر رہا ہے اور اب ہم اس کے آفٹر کے پیسٹر دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے چلیے دوستو سب سے پہلے میں یہ والا لگا کے چیک کرتا ہوں کہ یہ کس طرح آپ پیسٹر ہوتا ہے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کپیسٹر کنیکٹر دیا ہے اور اب ہم اس موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ریزرٹ ملتا ہے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس سے جو ہے پہلے سے بہتر ہو چکا ہے جو بغیر ویڈاوڈ کپیسٹر کا اب یہ کپیسٹر کے ساتھ ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اب میں بریک کو بھی پریس کرتا ہوں دوستو یہ ہے بسکا ہوا ہے تو دوستو یہ آپ نے دیکھا یہ اس بڑے کپیسٹر کا جو ہے ریزرٹ تھا اور اب ہم ان میں چھوٹے والے کپیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا ریزرٹ ملتا ہے میں تو دوستو اب میں یہ کپیسٹر لگانے والا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 35 فولٹ چار ہزار سات سو مایکرو فیرٹ کا کپیسٹر ہے اور یہ دو کپیسٹر ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو میں اب میں سیریز میں لگا کر اسے چیک کرنے والا ہوں سیریز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نیگٹیف اس کے پوزیٹیف کے ساتھ کنیک کر کے مجھے پھر یہاں سے دو جو آوٹپوٹ ٹرمینل ہیں وہ لینے ہوں گے وہ اس بیٹری کے ٹرمینل کے ساتھ کنیک کرنے ہوں گے جو کہ بیٹری کو چارج کرتی ہے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا نیگٹیف اس کے پوزیٹیف کے ساتھ کنیک کیا ہے اور اب میں جو گرین وائر ہے وہ یہاں لگاؤں گا یعنی نیگٹیف پہ اور جو ریڈ وائر ہے وہ یہاں لگاؤں گا پوزیٹیف پہ تو دوستو یہ پھر ہمیں جو ہے انشاءاللہ یہ بہت بیسٹ ریزلٹ دے گا تو اب میں اسے کنیک کرنے والا ہوں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کنیک کر دی ہیں اب میں موٹسائیکل کو سٹارٹ کرتا ہوں اور پھر آپ کو ریزل دکھاتا ہوں دوستو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے یعنی یہ کہ پیسٹر بلکل پرفیکٹ ہے اس کام کے لیے اور یہ بلکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے دوستو اب یہ ہورن چیک کرتے ہیں تو دوستو جسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس ہورن کی جو ہے سیٹنگ نہیں ہوئی سیٹنگ کی وجہ سے پیچھے اس کا بولڈ اس کا اگنٹ ہوتا ہے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے تو جو ہورن ہے اس کا بھی مطلب سیٹنگ نہیں ہوئی اس کی وجہ سے یہ عجیب شہواز نکال لیا تو دوستو یہ جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہے دوستو اب میں اسے پیرلر میں کنیک کرنے والا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ اور پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ اب ہم ریڈ وائر کو اس کے پوزیٹیو کے ساتھ لگائیں گے اور گرین وائر کو اس کے کپیسٹر کی نیگٹیو کے ساتھ موسیقی 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 تو دوستو جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو پیریلیل کا کنیکشن ہے یہ بیسٹ رہے گا اس کے لیے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے چار کپیشنٹر کو پیریلیل میں لگایا ہوا ہے پیریلیل کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹیو کو نیگیٹیو اور پوزیٹیو کو پوزیٹیو چار ہوگی نیگیٹیو کو نیگیٹیو کے ساتھ اور پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ لگا کر ہم نے یہ کنیکشن کیا ہے اور دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ وائر جو ہے پوزیٹیو کے ساتھ لگی ہے اور گرین وائلی جو ہے نیگیٹیو کے ساتھ اور اب اس فارمولے میں یہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے میرے مطابق دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4700 مائکرو فیرٹ کے ایک دو کپیشتر جو ہے 35 وولٹ 4700 مائکرو فیرٹ کے ہیں اور جو دوسرے دوسرے ہیں وہ وہ 25 وولٹ 4700 مائکرو فیرٹ کے ہیں دوستو آپ 35 وولٹ کے چار بھی لگا سکتے ہیں پیرلل میں دوستو تو یہ اب اس وقت صحیح کام کر رہا ہے میرے مطابق میں آپ کو اس کے انڈکیٹر کے جو لائٹ ہے وہ آپ کو دکھا رہتا ہوں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ساؤنڈ بھی بلکل صحیح ہے جو انڈکیٹر ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا دوستو یہ دیکھیں یہ بریک میں کام کرتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس کا اورن سنا دیتا ہوں دوستو یہ تھا اس چار کے پیسٹر کا ریزلٹ اور یہ ریزلٹ جو ہے اس کا بیسٹ ہے یہی جو ہے آپ کو اس کو چار کے پیسٹر کو لگا کر آپ بیٹری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں تو لیے آپ کا معلوم ہے یہ بیٹری آپ کے معلوم ہے کہ بیٹری موٹر سائگی کے in ڈکیٹرز اور ہارنن وغیرہ کے انڈکیٹرchief webinars لئے دوستو اس کے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے آپ کو یہ creating capacitor لگانے ہیں جو تو عطائب جوaltungی منٹ لگا کر رہا ہے جو جنب خاز استوال مみ منسجر ہیں اور آپ ایک پیسٹر Laser کردھے جو کو لگا کر 나가'm بیٹر ریزلٹ کے لیے تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ دوستو یہ جب موٹر سیکل سٹارٹ ہوتی ہے تو تب ہم بریک لائٹ اور انڈکیٹرز کا یوز کرتے ہیں کھڑی گاڑی میں تو ہم یوز ہی نہیں کرتے تو اس وجہ سے جو ہے اگر ہم کھڑی گاڑی میں بھی یوز کرتے ہیں تو پھر ہمیں بیٹری کی ضرورت ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کھڑی گاڑی میں انڈکیٹر کا یوز کرتا ہے تو دوستو ہم یہی انڈکیٹرز اور اگنیشن وغیرہ تب یوز کرتے ہیں جب ہماری گاڑی چھل رہی ہوتی ہے اور ہم روڈ پر ہوتے ہیں اندر روڈ ہوتے ہیں تو دوستو یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے کہ کپیسٹر کو الیکٹرولائٹ کپیسٹر کو پیلل میں کنیک کر کے ان بیٹری ٹرمیلس کے ساتھ کنیک کر دیا جائے اور آپ بیٹری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس طرح سے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لے گی ہے اور آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں دوستو دوستو اس چینل پر جتنے بھی سبسکرائبر ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اور میرے اس کام کو سراتے بھی ہیں تو دوستو بہت بہت شکریہ تمام جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں جتنے بھی نیو ویورز ہیں سب کو میں تھینکس کہتا ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تھینکس فور واشنگ